موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو نتارہ پلس پر ویلکم کرتے ہیں آپ دن بار کی علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر مبنی ہمارا پروگرام سر شام دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام آج سے نو بجے شام کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملا کرے گا آج کی پہلی خبر کوروڈ نائنٹین کے حوالے سے ہے دنیا بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس کے مطابق کوروڈ نائنٹین کے سبب جان بھک ہونے والی انسانوں کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس اب تک دنیا میں دو سو دس ممالک میں پھیل چکا ہے کرونا کی وبا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد تین کروڑ تیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے برطانیہ کے اخبار دیڈیلی میل میں چھپنے والی خبروں کے مطابق یورپ میں لوگوں کو اس وقت کرونا کی دوسری لہر کا سامنا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ بھی خدشات ظاہر کیا ہے کہ کرونا کے خلاف کسی بھی ویکسین کے آنے سے پہلے اس کی وجہ سے موت کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد دنیا میں بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کرونا وائرس کا شکار ہونے والے ممالک میں امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد سات لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہے جبکہ اس سے اموات کی تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے پچھلے جمعہ کے دن امریکہ بھر میں کرونا کے نئے سامنے آنے والے مریضوں کی تعداد پچپن ہزار چوہن بتائی جاتی ہے جبکہ ایک دن میں سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد امریکہ میں چودہ اگست کو دیکھنے کو آئی تھی جو کہ چون سٹھ ہزار تین سو پچاس تھی قوبر سے متاثر ملکوں میں انڈیا کی حالت بھی بہت پوری ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتہ میں انڈیا میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد امریکہ سے بھی زیادہ ہو جانے کا خدشہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں کرونا کے مصد کا مریضوں کی تعداد اٹھاسی ہزار چھے سو ہے وزارت سہت کے مطابق اس دوران گیارہ سو چوبیس افراد کی کرونا سے موت واقعہ ہونے کے بعد بھارت میں کرونا سے کل اموات کی تعداد چرانویں ہزار پانچ سو تین ہو گئی ہے برطانوی روزنامہ داڈیلی میل کے مطابق برطانیہ میں کرونا کی مریضوں کی تعداد میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ جمعہ کو کووڈ کے چھے ہزار آٹھ سو چوہتر نئے مریض ریکارڈ کیے گئے اس ہفتہ میں گزشتہ ہفتہ کی نسبت چون فیصد زیادہ مریض سامنے آئے ہیں چیف سائنٹیفک اڈوائزر کریس ویٹی اور سر پیٹرک ویلنس کے مطابق اگر کچھ نہ کیا گیا تو اکتوبر تک کووڈ کے کنفرم مریضوں کی تعداد پچاس ہزار روزان نہ ہو سکتی ہے ان کے مطابق فرانس اور سپین کی طرح برطانیہ میں بھی کووڈ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف کووڈ وارث کی خلاف سخت اقدامات اور جبری لاک ڈاؤن سے بھی عوام تنگ آ گئے ہیں گزشتہ دنوں برطانیہ کے ٹریفل گر سکوائر میں پندرہ ہزار کے قریب افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا یہ افراد کرونا کے خلاف سخت اقدامات اور لاک ڈاؤن کے خلاف نعرے بھی لگا رہے تھے جبکہ پولیس ان افراد کو کرونا کے خلاف احتیاطی قوانین اور ایسو پیس پر کاربند رہنے کی ہدایت کاتے رہی اس مظاہرہ کے نتیجہ میں سولہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ نو پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے مظاہرہ کے دوران مظاہرین نے اپنے فیس ماسک اتار کر پھینک دیئے اور نعرہ بازی کرتے رہے سماجی فاصلے کا احترام بھی نظر انداز کیا گیا ٹریفل گر سکوائر میں زیادہ سے زیادہ بیس ہزار لوگ سما سکتے ہیں اور یہ پندرہ ہزار مظاہرین بلکل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے تھے مظاہرین کے مطابق حکومت کووڈ نائنٹین پر دروگ گوئی سے کام لے رہی ہے اور اس کو مقصود سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جیسے جیسے امریکی صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں صدارتی امیدواروں کے متعلق مختلف اور دلچسپ حقائق بے میڈیا کی زینت بن رہے ہیں ایک ممتاز امریکی روزنامہ دنیو یک ٹائمز میں صدر ٹرمپ کے معاشی معاملات کے متعلق چھپنے والی رپورٹ آج کل زبان زدہ عام ہے ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں کل ملا کر جو ٹیکس ادا کیا اس کی مالیت صرف سات سو پچاس ڈالر بنتی ہے اسی رپورٹ کے مطابق گزشتہ اٹھارہ برسوں میں سے گیارہ برسوں میں صدر ٹرمپ نے انکم ٹیکس کی مد میں قومی خزانہ میں کچھ بھی جمع نہیں کرایا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں ٹرمپ کو مختلف کاروباری معاملات میں چار سو ستائیس اشاریہ چار ملین تقریباً پونے تنتالیس کروڑ ڈالر کے مساوی انکم بھی مصول ہوئی صدر ٹرمپ مختلف کاروباری سودوں میں خسارہ کے سبب اپنے ٹیکس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوئے ان کے مطابق ان کو دوہزار اٹھارہ میں سنتالیس اشاریہ چار ملین ڈالر کا کاروباری خسارے کا سامنا رہا ہے اس ریپورٹ کے مطابق ٹرمپ کو اپنے بالوں کی نگہ داشت اور سٹائلنگ کے لیے ظاہر کیے گئے اخراجات ستر ہزار ڈالر سالہ نہ ہیں جب ان کی سب سے بڑی بیٹی ایوانکا کے ہر سٹائل کی مد میں کی گئی ادائیگیوں کی رقم پچانویں ہزار چار سو چون سو ڈالر بنتی ہے یہ اخراجات بھی ٹرمپ کا ٹیکس کم کرنے میں ایک سباب خیال کیے جاتے ہیں دوسری طرف صدر ٹرمپ نے اس رپورٹ کو جالی اور منگھر قرار دیا ہے جبکہ اسی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ اس کوشش میں بھی ہیں کہ گزشتہ دہائی میں کاروباری خساروں کی بنیاد پر ان کو تقریباً تحتر ملین ڈالر کا ٹیکس روانڈ دیا جائے سابق سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے والے دو ممالک آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان فوجی تصادم شروع ہو گیا ہے آزربائی جان کے صدر الحام علیوف کے مطابق آرمینیا کی مسلح افواج نے ستائیس ستمبر کی صبح کو آزربائی جان کی آبادیوں اور فوجی تنصیبات پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا اس مسلح حملہ میں مختلف قسم کا اسلح اور بھاری طوب خانہ بھی استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں دو درجن سویلین اور فوجی اموات ہوئی ہیں آزربائی جان کے وزیر دفع نے کہا ہے کہ آرمینیا کے حملہ کے جواب میں آزربائی جان نے بھی فوجی کاروائی شروع کر دی ہے دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ جنگ نوگورنو کارباخ کے سالوں پرانے مسلح کا شاخصانہ ہے فرانس جرمنی اٹلی اور یورپی یونین نے دونوں ممالک پر فوجی جھڑپیں ختم کرنے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹس نے بھی دونوں ممالک کو جنگ ختم کر کے با مقصد اور پر امن باتجیت کا راستہ اپنانے کا کہا ہے امریکہ اور روسی رہنماؤں نے بھی دونوں ممالک کے درمیان مسلح جھڑپوں کی مخالفت کی ہے دوسری طرف ترکی نے آزربائی جان کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہان نہیں کروائی ہے ترک صدر طیب اردگان نے آزربائی جان کے صدر الحام علیووف کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو میں آرمینائی حملہ کی مضمت کی اور آزربائی جان کو ترکی کے مکمل تعاون کی یقین دہان نہیں کروائی آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان انیس سو اکانوے سے تعلقات کشیدہ ہیں جب آرمینیا نے آزربائی جان کے علاق نگورنو کارباغ پر قبضہ کر لیا تھا اقوام متحدہ نے متعدد قرار دادوں میں آرمینیا کو فوجی قبضہ ختم کرنے کا کہہ رکھا ہے جس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے ادھر میڈڈ سپین میں ایک چڑیہ گھر کے اندر گوریلے نے اپنے کیر ٹیکر پر حملہ کر کے زخمی کر دیا گوریلہ جس کو مالہ بلو کا نام دیا گیا تھا اسی زو میں پیدا ہوا تھا اور زخمی ہونے والی چھالیس سالہ خاتون کیر ٹیکر گزشتہ انیس سال سے اس کی دیکھ بال کر رہی تھی زو انتظامیہ اس بات کی انکوائری کروا رہی ہے کہ گوریلہ تین حفاظتی دروازوں کو توڑ کر کس طرح باہر آ گیا اور اپنی ہی کیر ٹیکر پر حملہ آور ہوا کیر ٹیکر کو بعد میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہمارا آج کا سریشہ بولیٹن یہیں ختم ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ بولیٹن کو باقائدگی سے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیں تاکہ آپ تک ویڈیوز بروقت پہنکی رہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ